موسیقی تو میرا جی یہ چاہتا ہے فاروق بھائی یہ کہنے کو کہ زخموں پہ مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ زخموں پہ مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ اور آپ کی قربت کے لمحوں میں دھوپ بھلی سی لگتی ہے سردی کا موسم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ سردی کا موسم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ آئیے دوستو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ماحول بہت سنجیدہ بہت خوشگوار غزل کے حساب کا جو بنایا ہے جنب فاروق قادل صاحب نے اس مزاج کو اس ماحول کو میں تھوڑی سی دیر اور برقار رکھنا چاہتا ہوں اور ایک ایسے مترم لبو لہجے کے خوبصورت شاعر سے ملقات کرتے ہیں جن کی شاعری میں غم زمانہ بھی ہے جن کی شاعری میں غم جانا بھی ہے اور جن کی شاعری ان تمام غم و آلام کا مدعوہ بھی ہے بہت آسان الفاظ میں کسی بڑی بات کو کیسے کہا جاتا ہے آئیے اس کا اندازہ کرتے ہیں ایک مطلب ایک شیر پھر سنانا چاہتا ہوں کہ جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا انسار بھائی یہ آپ کے حوالے سے ایشیر بڑی محنت ہے انسار ایڈوکیٹ صاحب کی رہی کہ جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارہ میرا جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارہ میرا اور اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا تا یہ دوستو کچھ ایسے ہی تیور رکھنے والی شخصیت جہاں بھی رزوان فاروقی سے ہم درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں جاکٹر رزوانہ صاحبہ نے دونوں میہ بیوی بحمد اللہ بلکل اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی اچھے ہوتے ہیں اس لیے اچھی محفلہ راستہ کرتی ہیں بے شک گیترنگ بہت شاندار ہے کم لوگ کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے جناب تصنیم فاروقی نے کہا تھا کہ نہیں غم ہے کہ مجمع کم بہت ہے میں پڑھتا ہوں فشتے سن رہے ہیں اس طرح کا پاکیزہ ماحول ہے اور مجھے یہ شعر بھی یہاں نہیں پڑھنا جو ٹریجڈی ہے مشاعروں کی اب تو اسٹیج پہ ملتی ہے اُسی کو شہرت کیا کہنے اب تو اسٹیج پہ ملتی ہے اُسی کو شہرت جس نے گانے کا سریقا ہے اُداکار بھی ہے میں ایک صحافی ہوں کئی صحافی پترگار بھائی یہاں بیٹھے ہیں خاص کردیا اللہ صدیقی صاحب ہیں نصار صاحب ہیں تو ان سب کو سامنے والوں کو پہنچ جان لینا چاہیے آپ کے لئے بہت مسالہ ہے میرے پاس لیکن میں ماجد دیوبندی نہیں پڑھوں گا مجھے دونوں کو خیال لکھنا ہے بہت پہلے تشنہ عالمی نے کہا تھا کہ ہمیں نفرت نہیں ہے ہند سے ہندی سے ہندو سے کیا کہنے ہمیں نفرت نہیں ہے ہند سے ہندی سے ہندو سے یہ سب الفاظ تو ہم نے دیئے ہیں تم کو اڑتا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جمعی تیزیب کا خیال شیر سماز فرمائے کہ عجب جھوٹے قصے گڑھے جا رہے ہیں مگر آبِ ذر سے لکھے جا رہے ہیں اور روایت کی خستہ مڈیروں پہ بیٹھے غطر غوں غطر غوں کیے جا رہے ہیں خستہ مڈیروں پہ بیٹھے غٹرغوں غٹرغوں کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت کہ انہیں کیا غرص فائدہ ہو کے نقصان انہیں کیا غرص فائدہ ہو کے نقصان یہ تعویز گنڈے لکھے جا رہے ہیں بہت اچھا یہ مولوی صاحبان یہ سمجھے کہ میں انہی کے لئے کہہ رہا ہوں حالانکہ اللہ رسول نے بھی تعویز کا حق دیا لیکن مال لے کے دینے کے لئے نہیں شہر سمات فرمائیں کہ غریبوں کو لوٹا ہے جس جس نے رضوان یہ بھی ہمارے دور کی ٹریجری ہے کہ غریبوں کو لوٹا ہے جس جس نے رضوان انہی کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں بہت شکریہ اسٹیج بہت معتبر ہے جناب مخمور کاکوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی آواز کم نکل نہیں لیکن نکل سکتی کسی وقت بھی شہر سمات فرمائیں کہ یوں صداقت سے گریزہ ہے زمانہ آج کل یوں صداقت سے گریزہ ہے زمانہ آج کل جیسے ہم کہہ دیں کہ موسم ہے سہارہ آج کل بہت شکریہ کے اونچی اونچی خون سستہ ہے مگر مہنگا ہے کھانا آج کل بہت اچھا ہے خون سستہ ہے مگر مہنگا ہے کھانا آج کل ہے بہت مشکل یہاں عزت بچانا آج کل بہت اچھا اور یہ شہر بھی حاضر ہے کہ اونچی اونچی بلڈگوں کو دیکھ کر آیا خیال واہ اونچی اونچی بلڈگوں کو دیکھ کر آیا خیال کیا غریبوں کا بھی ہے کوئی ٹھکانا آج کل اونچی اونچی بلڈگوں کو دیکھ کر آیا خیال کیا غریبوں کا بھی ہے کوئی ٹھکانا آج کل بہت اچھا ہے شائروں سے دال دینا بہت مشکل ہوتا ہے کسی سے قرد لینا آسان ہے لیکن ان سے دال دینا مشکل ہے تو جناب مقمور کا گروہی کا داد دینا اور فاروق عادل کا واہ واہ کہنا یہ سمجھئے ٹانک کو بڑھا گیا شہر حاضر کرتا ہوں کہ نیکیوں کا نیکیوں کا ایک دن سب کو سلام مل جائے گا کیا ضروری ہے یہاں فورٹو peak جانا آج کل اچھا ایک دن سب کو صلاح مل جائے گا کیا ضروری ہے یہاں فوٹوک جانا آج کل ترنم پڑھ دیں گے لیکن اس کا لفافہ الگ سے ملنا ایک لفافہ ہے مگر رضوان صاحب ترنم سے ترنم سے کچھ سنا دیجئے غزل ترنم سے سمات کیجئے دوستو اور ترنم کا آپ نے دیکھا کیا معاملہ ہے کب کس کی باسوری بچ جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے جنہوں کو بہت چلتا ہوا سمجھے آتا ہے وہ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں کیا کہنے جو ہماری طرح کمزور لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وہ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے نہیں آپ تو ڈزوان صاحب تبصم سے بھی اچھا پڑھ لیں شکریہ ہم نے ایک شیر کہا ہے نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے ناظیم کے لیے بھی ہے ہوتا یہ ہے کہ راشہ زدہ ہاتھوں میں ان کی سرپستی چاہیے لیکن راشہ زدہ ہاتھوں میں نہ اردو محفوظ ہے نہ ہندی محفوظ ہے نہ مذہب بہت نو تک محفوظ ہے اس لیے ان نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا واہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایا رہے واہ 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 ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایا رہے اور شیر سماعت فرمائیں ہمارا ہندوستان کا ماحول جو بہت خوشگوار تھا اس کو بڑی محنت سے لوگوں نے خراب کیا لیکن وہ خراب ہو نہیں سکے گا اس لئے کہ ابھی سوامی جی ایسے لوگ ہیں بے شک جب تک ہماری پشت پر مضبوط ہاتھ ہیں بے شک اس جملے کے اعتراض میں دوستو تعلیوں سے اپنا تعاید کا ازدار کیجئے شیر سماعت فرمائیں کہ حب وطن بیدار ہونا چاہیے کیا کہنے یعنی ملک سے پرم جذبہ حب وطن بیدار ہونا چاہیے ملک و ملت کے لئے ایسار ہونا چاہیے اور اس شیر کی حفاظر فرمائیں کہ کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے ذکر تیرا شہرت اخبار ہونا چاہیے بہت اچھا ہے اخبار سے شہرت ملے شہرت اخبار ہونا چاہیے امنِ عالم کی تمنا ہے تمہیں رزوان اگر امنِ عالم کی تمنا ہے تمہیں رزوان اگر ظلم و نفرت کا قلعہ مسمار ہونا چاہیے بہت اچھا ہے ارشاد اپنے قابو میں کریں تیز ہوایے کیسے کیا کہنے ہیں اپنے قابو میں کریں تیز ہوایے کیسے ہم چراغوں کو سر راہا جلائیں کیسے کیسے واہ واہ ترنم سلا دیتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں شیر حاضر ہے دل میں جو زخم ہے کیا کہنے وہ سب کو دکھائے کیسے دل میں جو زخم ہے وہ سب کو دکھائے کیسے وہ سب کو دکھائے کیسے یہ امانت ہے سرے بز سجائیں کیسے بہت اچھا ہے واہ واہ یہ شیر بطور خاص اسٹیٹ کی طرف بھی دیکھ لیتا ہوں اشار ہاں آپ تو واقعی جاتے ہوئے آدمی ہیں سبودی آبنیس کا ماں کے حوالے سے بہت شیر کہے گئے کچھ لوگوں کی باقدہ دکان اسی پہ چلی لیکن میں نے کوشیر کی کہ الگ کروں ذرا اس کو سنیے مخمول بھئی ارشاد کیا کہنے چاند بنوں گا ایک دن واہ 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 چاند بنوں گا ایک دن واہ لائے گا جائیں گی سبو ماں کی دعائیں کیسے واہ واہ بہت اچھا ہے واہ واہ مشاہرے کو مشاہرہ بنانے میں شامی مراری دعاز جی صاحب بے شک واہ 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 کیا کہنے ہیں چاند بنوں گا ایک دن واہ لائے گا جائیں گی سبو ماں کی دعائیں کیسے واہ واہ انہیں محبتوں سے یہ شہر بھی ارشاد جن کی جنت ہے یہی اور جہنم بھی یہی جن کی جنت ہے یہی اور جہنم بھی یہی سازشیں ان کی انہیں راس نہ آئیں کیسے چواہ یہ خالص سیاسی شیئر سماس فرمائے واہ یوں ہی پن پے گی مسلسل جو کسافت ہر سو واہ یوں ہی پن پے گی مسلسل جو کسافت ہر سو ساف ہو پائیں گی آلودہ فضائیں کیسے بہت اچھا ہے چنگ شیر اور سنا کے رخصت ہمارے دور کا علمیاں یہ بھی ہے جس طرح ترنم سلا دیتا ہے اس طرح کوئی ایک خاص قسم کی عفیم ہے جو ہماری قوم کو کھلا دی گئی ہے یعنی کہا تو یہ گیا کہ تاریخ سوتا ہوا شیر ہے لیکن وہ شیر جاگ نہیں رہا ہے سماعت فرمائیں ہم ایک چادر کسی کو دیتے ہیں غلطی سے جناب طاہیر صاحب سماعت فرمائیں تو اس طرح اس میں ہمارے سماجی کارکن اور بڑے بڑے جو دگج ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں جیسے وہ چادر اس کے جسم کو نہیں ڈھاپے گی بلکہ لوہے کی چادر دی جاری ہے اس کے اوپر ایک مطلع میں نے کہا اس کی ردیف ہے شاباش لیکن وہ ترنم کا تقاضہ اس میں بالکل نہیں ہے شیر سماعت فرمائیں کہ آفری ہے یہ تیرا طرز عبادت شاباش آفری ہے آفری ہے یہ تیرا طرز عبادت شاباش شاباش آج کے دور میں غربہ کی کفالت شاباش اور اس میں شیر ہے کہ آپ نے حضرت صدام کے تیور دیکھے آہا آپ نے حضرت صدام کے تیور دیکھے دار پہ چڑھ کے بھی اس درجہ صداقت شاباش شاباش واہ آپ نے حضرت صدام کے تیور دیکھے دار پہ چڑھ کے بھی اس درجہ صداقت شاباش اور اسی شعباش کو میں نے افسوس میں تبدیل کیا اس لیے نہیں تبدیل کیا خدا رخستہ داد کم مل رہی ہے داد جب کم ملتی تو میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے دادا ہیں جب بہت زیادہ ملتی تو میں سمجھتا ہوں بغیر سلچہ سمجھے دے رہے ہیں شیر حاضر دونوں صورتوں میں فائدے میں ہوں یہ جو لفافے کا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا رہتا ہے کتنا موٹا ہے کتنا بھاری ہے عدب کی خدمت اس سے مختلف ہوا کرتی ہے غلطی سے ہم لوگ اسی رہا کے مسافر ہیں آپ شیر سماعت فرمائیں کہ اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس واہ اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس ایک لفافے کے لیے ایسی خجالت افسوس بہت اچھا اردو والوں کا یہ انداز تجارت افسوس ایک لفافے کے لیے ایسی خجالت افسوس اور خلد کو چھوڑ کے دوزخ کی طرف مائل ہو خلد کو چھوڑ کے دوزخ کی طرف مائل ہو غیر کے مال میں کرتے ہو خیانت افسوس بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ